پیچھلے جنوں جو بھی دولت بیگ اولڈی میں ہوا ہے چین کی سینہ نے جس طریقے سے گھت پیٹ کی ہے اور وہاں آ کر اپنا اڈا زمان لیا اور لگاتار تین سبتاہ تک وہ اپنا اڈا زمائے دولت بیگ اولڈی کے چھتر میں پڑے ہوئے تھے بعد میں ہماری سرکار نے یہ کہا کہ اب وہ واپس جا چکے ہیں اس سمسیہ کا سمادھان نکل چکا ہے اب کوئی شنطہ کی بات نہیں ہے لیکن جو بھی بسوث ستروں کے دوارہ ہم لوگوں کو سماچار پرابت ہو رہا ہے اور میڈیا کے مادنم سے بھی جو خبر ملی ہے کہ اب دیفنس اس انفرائیسٹرکچر جو بنے ہوئے تھے بھارت کی سیما کے اندر وہ سب سارے ڈسمنٹل کیے جا رہے ہیں وہ دھست کیے جا رہے ہیں میں سرکار سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بس تو اسٹیٹی کیا ہے سچائی کیا ہے دیش کی جنتہ بھی یہ جاننا چاہتی ہے کیا چین کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہے تب اس نے اپنے پی ایلے کو پی پلز لیبریشن آر بی کو واپس لیا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ سچائی یہ دیش جاننا چاہتا ہے جو کچھ بھی ہوا ہے دولت دیکھ اولڈی میں یہ چین کا پہلا دوسہ ہس نہیں ہے اس کے پہلے بھی چین اس پرکار کی کئی دوسرہ ہس کر چکا ہے اور آج یہ نہیں ہم دیکھیں تو پاک آکوپائیٹ کثمیر میں چینی سینہ آتر جمع ہوئی ہے اور آنچل پر وہ اپنا دعویٰ تھوک رہا ہے اور اس کی سب میرینز پندوبیاں ہند محاس آگر میں چہل قدمی کر رہی ہیں اور ہممنٹیٹا سری لنکا میں گوادر پاکستان میں جس طریقے سے چین نے سی پورٹس بنایا ہے وہ بھی بھارت کے لیے ایک گمبھیر خطرہ ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ ملا جلا کر بھارت کو یہ چین ان سرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ سرکار اپنے ڈپلومیٹک سکل نہ ہونے کے قارن کوپنی تھی کچھ حلطہ نہ ہونے کے قارن ان سب سارے سنکٹوں سے اس دیش کو نزات نہیں دلا پا رہی ہے حال میں ہی ہمارے ویدیش منتری سلمان خورسید صاحب بیزنگ کی یاترہ پر گئے تھے مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ وہاں پر جو بھی ان کی ڈپلومیٹک بات چیت ہوئی ہے انہوں نے ان سب سارے بیشیوں پر کوئی چرچہ نہیں کی ہے میں سرکار سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ سرکار اس دیش کے راستی سرکشہ سنکٹ کی جو چنوٹی دیش کے سمکچ کھڑی ہوئی ہے اس سے دیش کو نزات دلانے کے لیے جو بھی گمبھیر پریاس ہو سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے بھارتی جنتا پارٹی راستی سرکشہ کے سوال پر پوری طرح اس سرکار کے ساتھ کھڑی دکھائی دے گی موسیقی